بھائی ہے اس طرح کی تصویریں اس طرح کی کہانیاں ہم نے سنی ہے اور لوگوں کے اندر بس یہی سب رتھا کی لوگ سرکشد باہر آ جائے ایک چیز جو انہیں ڈھانڈس بتاتی تھی وہ یہ کہ آخر ان کے لوگوں سے ان کی بات ہو پا رہی ہے جو اندر لوگ فسے ہوئے ہیں وہ بتا پاتے تھے کہ وہ کس ستھی میں ہیں کیا حال ہے اندر کھانا مل رہا ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں بتا پاتے تھے اور یہ چیزیں سن کر ان کو تسلیل ملتی تھی اور ابھی کی تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک اور جہاں ریسکیو ٹیم تینات ہے تو وہیں دوسری اور جو پریجن ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور سامام جو تیاریاں پرشاسن نے کی ہوئی تھی کہ ایک بار جب لوگ ریسکیو ہو کر باہر آتے ہیں تو ان کو کس طرح سے یہاں سے لے جائے جائے گا وہ پورے انتظام جو ہیں وہ پکتہ کر لیے گئے ہیں اب انتظار بس اس تصویر کا ہے جب لوگ یہاں سے باہر نکل کر آئیں گے جب ان کو یہاں سے سرکشت طریقے سے اسپتال تک پہنچایا جائے گا ایک میڈیکل پروٹوکول جو ہے وہ فالو کیا جائے گا اور جہاں تک بات کریں اس پورے ریسکیو آپریشن کی تو ابھی تک جس طرح سے دیکھا ہے ہم نے کہ بارہ نومبر جب یہ ٹینل کا ایک حصہ جو ہے وہ دھسنے کی وجہ سے ملبا نیچے آ گیا تھا لوگ جو کام کر رہے تھے نائٹ شفٹ چل رہی تھی تقریبا وہ شفٹ ختم ہونے کو تھی لوگوں کو باہر ہی آنا تھا اس سے پہلے ہی یہ گھٹنا گھٹی اور اس کے بعد ایک تالس لوگ ملبے کے دوسری اور رہ گئے جس کے بعد ان کو نکالنے کی قوایت جو ہے وہ شروع کی گئی شروعات میں ایک عام جو ڈرلنگ مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے کوشش کی گئی ملبے کو ہٹانے کی لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی جس کے بعد تقنیق کا استعمال کیا گیا اور آگا مشین کو یہاں پر بلائیا گیا کیونکہ ڈرلنگ کی کشمتہ اس کی اچھی ہوتی ہے اور ایسے میں آگا مشین کے ذریعے جب یہ پورا کام شروع کیا گیا سولہ نومبر کا وہ دن تھا جب پہلی بار لگا کہ ایک بڑا بریک تھو جو ہے اس پورے ریسکیو آپریشن میں نکل کر آئے گا کیونکہ چوبیس میٹر کا پائپ جو ہے چوبیس میٹر کی لینس تک جو پائپ ہے وہ راتوں رات یہاں پر ڈال دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد تقریباً دو دن یا 48 گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسکیو آپریشن میں بیفدھان آیا کیونکہ اس کے بعد سے آگا مشین کے سامنے ایک نہ ایک آپسٹرکشن آتے رہے اور اس سے نپڑتے ہوئے اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھا گیا کہ کیا صرف ایک وکلپ پر کام کرنا صحیح ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے الگ الگ وکلپوں پر یہاں پر کام کرنا شروع کیا گیا جس میں اوپر سے ڈرولنگ کا کام کیا گیا جس میں ہر مہانے کی ذمہ داری جو ہے الگ الگ ایجنسیز کو دی گئی تو سورنگ کا یہ مہانہ جہاں پر این ایچائی ڈی سی لگاتار ریسکیو کا کام کر رہی تھی اس نے اپنا کام جاری رکھا ورٹیکل ڈرولنگ کا کام ستلو جل ودود نگم کو دیا گیا ورٹیکل میں ہی ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی کیا گیا جہاں سے دوری زیادہ تھی دیپ پینیٹریشن کرنا تھا تو او این جی سی کو اس میں ایکسپرٹیز حاصل ہے او این جی سی کو اس کام میں لگایا گیا وہیں دوسری اور پرپینڈکولر طریقے سے بھی لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی جس میں آر بی این ایل کی مدد لی گئی وہیں دوسری اور ٹینل کا جو دوسرا مہانہ ہے جو برکوٹ کا سائیڈ ہے وہاں سے ٹی ایش ڈی سی نے لگاتار اس ریسکیو آپریشن میں اپنا کام جاری رکھا مائکرو بلاسٹنگ کے ذریعے لیکن سبھی کی امیدیں پہلے دن سے سرم کے اسی حصے سے لگی ہوئی تھی جہاں سے ریسکیو آپریشن پہلے دن سے کام کر رہا تھا الگ الگ وکلپوں پر کام کرتے ہوئے بھی بیچ میں آرچنے جو آنی تھی وہ ختم نہیں ہوئی کیونکہ آگا مشین کے آگے کئی بار ایسی عبرود آئے جسے کاٹنے میں وہ سکشم نہیں ہے جیسے لوہے کا سریعہ آگیا کئی بار روپنگ کے لئے جو پائپ ہی اس کی جاتی ہے وہ پائپ بیچ میں فس گئی ان کو کاٹ کر نکالنے میں بھی بہت دکت ہوئی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آٹسو ایم ایم کے پائپ کے اندر آپ جاتے ہیں گیس کٹر لے کر بریدنگ اپریٹس لے کر کتنا مشکل ہوتا ہے گیس کٹر کے ذریعے اس سریعہ کو کاٹنا اس لوہے کے پائپ کو کاٹنا اور پھر باہر آنا تو اس پورے پروسس میں بھی کافی لمبا سمجھ لگا اس کے بعد ایک بریک تھوہ تب ملا جب تقریبا 49 میٹر تک کی ڈسٹنس جو ہے وہ کور کر لی گئی اور جی پی آر نے یہ بتایا کہ اگلے پانچ میٹر میں کوئی ویوہدہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد ایک بار پھر سے اگر جو ہے وہ فسا اور اب اس کے بعد کے تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جب آج ایک بڑا بریک تھوہ جو ہے وہ ملنے کو آیا اور اب ہی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر لگاتار جو ہاتھکاریوں کی پہنچنے کا سلسلہ ہے لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے ویکے سنگھ ایک بار پھر سے آپ کو تصویروں میں نظر آئیں گے جنرل ویکے سنگھ یہاں پر پہنچے ہیں بھاسکار کھلوے کے ساتھ جنرل ویکے سنگھ آپ کو دکھائی دیں گے جو ایک بار پھر سے ٹنل کی اندر جا رہی ہیں مکہ مندری پشکر دھامی یہاں پر موجود ہیں اور ویکے سنگھ ایک بار پھر سے بھاسکار کھلوے کے ساتھ آپ کو اندر جاتے ہوئے دکھائی دیں گے لگاتار اس پورے ریسکیو آپریشن کو یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں وہ مونیٹر کر رہی تھی لگاتار یہاں پر ریسکیو ٹیم سے بات کر رہی تھی کیا کیا چیزیں جٹائی جا سکتی ہیں کیا کیا آڑچنیں آ سکتی ہیں اس کی سمیقشہ لگاتار کی جا رہی تھی اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ تصویروں میں آپ کو وی کے سنگھ دکھائی دے رہی ہیں بھاسکر کھل پر دکھائی دے رہے ہیں ریسکیو ٹیم سے جڑے اندھکاری دکھائی دے رہے ہیں جو فلحال اندر کی ہو جا رہے ہیں مکہ بنتری پشکل دھامے بھی یہاں پر موجود ہیں اور ایسے میں یہ امیدیں جو ہیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں جیسے جیسے یہاں گتی ویدھی پڑھ رہی ہے جیسے سمیں گزر رہا ہے امیدیں اور بڑھتی جا رہی ہیں کہ جل سے جل وہ تصویریں بھی سامنے آ جائیں گی وہ سوچنا بھی سامنے آ جائے گی کہ لوگ یہاں سے سکوشل باہر نکال لیے گئے ہیں انہی تمام تصویروں کا اسی سوچنا کا انتظار کرتے ہوئے ہم بھی یہاں پر لگاتار اپنے کیامرے کے ذریعے یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا ریسکیو آپریشن جو سترہ دن سے یہاں پر چلایا جا رہا ہے کتنا اہم ہو جاتا ہے یہ پل اس ریسکیو آپریشن کے لیے ان تمام لوگوں کی محنت کے لیے جو صرف ایک اسی پل کا انتظار جو ہے وہ کر رہے تھے بلکل یقین ہے ننجلی جو آپ پر پورٹ کر رہے ہیں اور لگاتار سترہ دن سے آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں ایک ایک تصویر کو دیکھ بھی رہی ہیں پہنچا بھی رہی ہیں کئی بار امید بنتی تھی کئی بار ٹوٹ جاتی تھی کئی بار ایسا لگتا تھا کہ یہ آپریشن کیسے پورا ہوگا اتنی مشکلیں ہیں کہ اگر آگر مشین جیسی آدھنک مشین بھی اپنا کام نہیں کر پا رہی ہے بلیڈ پس جا رہے ہیں ٹوٹ جا رہے ہیں تو کیا یہ سمبھو ہو پائے گا کہ مزدور واپس آئیں گے کی نہیں آئیں گے بہت سارے اتل پتل بہت سارے سوال من میں تھے لیکن اپ ڈیٹ اس وقت کی یہ ہے کہ سیم پشکر دھامی ریسکیو سائٹ پر پہنچ گئے ہیں آپریشن زندگی پر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بہت جلد یہ آپریشن پورا ہونے والا ہے سرنگ کے مہانے پر ایمبولینس لگا دی گئے ہیں مزدوروں کے پریبار کو سرنگ کے پاس بلا لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانکاری یہ بھی ہے کہ ریسکیو کے لیے پائپ پش کرنے کا کام بھی پورا ہو گیا ہے یعنی کی پائپ ڈالا جا چکا ہے سرنگ کے اندر فول بل بیٹ پہنچائے گئے ہیں جو مڑ سکتے ہیں ایسے بیٹ پہنچائے گئے ہیں سرنگ کے اندر ایم ڈی آر ایف کی ٹیم بھی موجود ہے ان سب کے بیچ ذرا یہ تصویریں دیکھ لیجئے ایک بار ایمبولینس لگا دی گئے ہیں اور ایک دو نہیں کئی ایمبولینس وہاں پر موجود ہیں مزدوروں کے جو پریبار والے ہیں ان کو بھی بالکل پاس میں نزدیک ہی بلالیا گیا ہے ان کو بھی سوچنا دے دی گئی ہے کیونکہ ایک دو نہیں ایک تالیس مزدور اندر پھسے ہوئے ہیں سکشل ہیں ان سے لگاتار باتچیت ہو رہی تھی ان تک کھانا پہنچائے جارہا تھا اکسیزن کا انتظام ان کے لیے کیا گیا تھا اور یہ تصویریں اس وقت بتا رہی ہیں کہ یہ جو حل چل بڑھی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ کسی بھی وقت مزدوروں کو باہر نکالا جا سکتا ہے ان سب کے بیچ آپ کو ایک ایک تصویر بھی دکھا رہے ہیں اور گراؤنڈ زیرو پر انجلی سنگھ لگاتار ڈٹی ہوئی ہیں اور ظاہر باتیں انجلی چنتہ آپ کو بھی ہوتی ہوگی کہ اتنا لمبا آپریشن یہ کیوں چل رہا ہے لیکن جب ادھیکاری ڈیٹیلز بتاتے تھے اور تقنیقی چیزیں آپ کو سمجھاتے تھے آپ کے ذریعے درشکوں تک ہم بھی پہنچاتے تھے کس طرح آپ نے ان سترہ دنوں کو دیکھا ہے جی دیکھ یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ سترہ دن آسان نہیں رہے ہیں کئی الگ الگ کہہ سکتے ہیں انبھاو سے ہم گزرے ہیں بیتے سترہ دن میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ اب بریک تھرہ جو ہے وہ آ گیا ہے اور سب سے زیادہ مشکل وقت تب ہی لگتا تھا جب آپ پریجنوں کے چہرے پر خوشی دیکھتے تھے اور شام تک جب یہ خبر آتی تھی کہ ایک اور ویبدہان آ گیا ہے تو ان کے چہرے پر وہ خوشی جو ہے وہ نراشہ میں کبھی کبھی بدلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی تو سب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے سترہ دن میں جو انبھاو کے آدھار پر کہے تو سب سے مشکل پل وہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی کہانیاں سنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سب سے آپ کہیں گے کہ اگر اس کا ہائے دیکھنا ہو اس ریسکیو آپریشن کا تو وہ یہ ہوگا کہ کتنی بھی بادھائیں آئیں ہیں ریسکیو ٹیم کی اور سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس بادھا کے بعد اب دکھت جو ہے وہ پڑ جائے گی انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بریک تھروں جو ہے وہ ہم کو مل جائے گا ہم اس پر کام کر رہے ہیں یہی وہ بھروسہ ہے جو لوگوں کو انہوں نے دلائیا جو یہاں پر پریوار کی لوگ اکھٹا دے ان کو دلائیا جو اندر فسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھی جو یہاں پر کام کر رہے دے